دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹوپک یہ ہے کہ نیوزیلینڈ میں آپ کس طرح آسانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں ایسے تو بہت سے ویڈیو ہے لیکن میں آپ کو آج سب سے ایزی ویڈیو ہے نا وہ آپ کو میں بتاؤں گا سمجھاؤں گا آگے تو بچے رکھ جاتا ہے آپ نے مرسی ہے جو مرسی آپ کام کریں لیکن جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں یہ ہے کہ آج میری ویڈیو ٹپک تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایسے تو نیوزیلینڈ میں یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کے بعد سکل ہے تو آپ آکہ جا سکتے ہیں یوزیلینڈ میں درے پی لیے آپ کو پی آر مل سکتے ہیں مگر جو اس میں سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایمپلائیل کا جوب لیٹر چاہیے اب یہ جوب لیٹر کہنے کو جو لیٹر ہے لیکن ہے بہت اسکل ہے جو فرص اپا آپ کو یہ جوب فائنڈ کرنی ہوگی پھر جناب اگر کوئی سی وی اپلائی کرتے جائے انٹرویو آپ کا کہیں آ جائے آ جائے اور اس کے بعد آپ کو کہیں سے اگر کوئی ایکسیپٹ کر لے آپ کو انٹوائر تو اس کے بعد آپ کو ملے گی جناب جوپ آفر لیٹر اپلائی کریں آپ لوگ اپلائی کریں گے مطلب کہ وارٹ پرمنٹ اپلائی آپ کا ہوگا کپنے عرصے میں ملے گا پھر آپ ویزا اپلائی کریں گے یہ ہو سکتے ہیں ویزا ہی نہ ملے اب جوپ آفر لیٹر مل تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ویزا ہو سکتے ہیں نہ ملے تو ان سب چیزوں کو سائٹ پہ رکھو رکھتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہے بڑا ضرورت طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ میہم بیوی ہیں تو آپ بیوی ایک پڑھ لیکی ہے تو آپ ایسا کریں بیوی کا اپلائی کریں سوڈن ویزا بیشلر میں کریں یا آخر ماسٹرس میں کریں ٹھیک آپ اس کی فیس میں رہتا ہوتا ہے نیوزیلینڈ میں فیس تو ہے ٹھیک ہے ایوزیلینڈ کے برابر یہ ہے تکریبا ٹھیک ہے دل سے پندرہ ہزار ڈالر کہہ سکتے ہیں یو ایس ڈالر کہہ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کا ڈالر جو ہے وہ بہتا ہے اس سے کم ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کا ویزا بھی مل جاتا ہے تو آپ کو مرک ویزا اس کا مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سپاؤنس جو ہے نا اس کے پاس بھی سکل ہونا چاہیے یا وہ ایکسپیرینس کو کسی فیڈم ہے یا وہ اس کے پاس دگری بھی ہو تو پھر وہ بھی اچھا ہے اگر نئی تو الیکٹریشن ہے پلمبر ہے کچھ بھی ہے تو وہ آسانی سے وہ آنٹیز کی جاب مل جائی تو اس طرح میاں بی بی آسانی سے دونوں سیٹل ہو جائیں گے یہ سب سے ہیزی وے ہیں تو میرے ویڈیو میں سکتے ہیں کہ آپ میاں بی بی اگر دونوں جو کروٹیٹ ہے اس میں سے کوئی بھی ایک ہو جس کے پاس جس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اگر ایڈمیشن لے دوسرا اس کے بھی ہاتھ پر بٹ بھی سکتے ہیں تو یہ ہے میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی جائے تو آپ سیو کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ